السلام علیکم آج میں اپنے کمرے کی سیٹنگ کرنے جا رہی ہوں اور ہمارے ساتھ کرتے ہیں کہ کیولا اس کے کولے لگا ہوتا ہے وہ کام نہیں کرنا اس کو اپنے کیا مسئلہ ہو گیا تو ہم نے یہاں سے کولے روح سے کولے اٹھار کر تو اسے ساتھ مارے کمرے میں لکھا رہی ہے تو میں سوچ رہی ہوں کمرے کے سوچی سیٹنگ بھی چینج کرلوں موسم سو اوچھا ہوگی اور ہم لوگ کولے کے ضرورت نہیں پڑتے موسم اور بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جانبہ کھلا ایری ہے اور یہاں پر موسم میں کافی اٹھار ہے تو میں نے اس کمرے کے سیٹنگ کرنے لگی ہوں اور اس سے پہلے میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں ان ٹی وی نے اس میں کیا چیئے میں ان ٹی وی لاؤنس نے یہاں پر جو گدہ بڑا تھا نے کولر کیا گیا یہاں پر میرے ساتھوں سے سوچے تھے تو وہ میں نے گدہ ایسے اٹھا لیا اور یہاں پر میں نے رکھتی ہے تو یہاں پر یہ تخ پوش رہتی ہے اور کیوں میں نے گدہ خانم وہ ادھر کولر لگا کے ان کی تمرے میں تو یہاں پر ان ٹیتہ سیٹ کر دی ہے یہاں پر اچھے سے کمرہ ساف کر کے ان کا تو یہاں پر میں نے سیٹ کر دیا آپ نے میری پرانی اگر ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہلے تخ پوش پڑا تھا اور آج میں نے صبح اس کی صفائی بھی گئی تھی روم کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تک 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 پوش رہی پڑا ہوا تھا تو بس ان کا روم تو ہی سیٹ ہو گیا تارا اور ٹی وی لاؤنج بھی سیٹ ہو چکے تو بس اب یہاں سے یہ کمرہ بھی ساف ہو گیا اور یہاں سے ٹی وی لاؤنج بھی سارا میں نے ساف کر لیا تو بس اب رہ گئے میرے اپنا روم تو بس اپنے روم کی اب سیٹنگ کر لوں گی تھوڑی سی بس سارا بچوں نے اکلارہ ڈالا دے میرے اپنے کمرے میں تو یہ لے گئے ہر جگہ پر چیزیں نیکی ہوتی ہیں تو یہاں پر یہ ہم لوگوں کا بیٹھ ہے اور یہاں پر بچے شوٹر سے نیسے گدھے پر سنگر لگتا ہے اور وہاں پر ہمارا کولر لگا ہوتا ہے کولر تو ہاں پہ نہیں تو میں سوچی ہوں کہ یہ جو گدھا نہیں ہے یہاں سے ٹالوں اور اس کو بھی نہ فین کیلی سے لے تو وہاں سے اچھی کام میں کر لیتی اور سب سے پرد ہم یہاں پر یہ گدھا نکالنے لگی ہوں اور اس کیوپر اور اس کی سائیڈوں پر کافی ہی سائی چیزیں دی ہوئی تھی کیونکہ گدھا ٹوٹلی ہاں ہمارا جلد دیواج ساتھ لگا نہیں ہوا یہاں پہ ہمیں سفائی کے لئے تھوٹسی جگہ چھوڑی رہی تھی یہاں ہمیں کافی بارے کچھ ہے گدھے اور سائی پی چیزیں رکھی ہوئی تھی یہ لیکن میں ہاں پھینک رہی ہوں پھینک رہی ہوں تو یہ سائی چیز میں واش ہوں کی پہلے تو دیکھیں دو بڑے گردے کو سائے ہوئی تھی ایک وہ تھا جو وہ نیچے بڑے سشن سے تو بس اب اس سے پہلتا ہے میں یہاں سے کٹا نکالنے لگی ہوں اور اس سب کام میں بھی انمتہ ہیلپ کر رہی ہے تو بس میں اس کو نکال لیتی ہوں اور میں نے کٹا یہاں پر اپنا ہے تو میں نے سوپے آگے کر لیا اور یہاں سے بس یہ کپڑا اٹھا لوں کیا دن چھاڑوں مار دوں یہ جب میں یہاں سے اس کے بعد کٹا اٹھا لوں یہاں اور میں نے کارپٹ ساف کر لیا ہے اور سوپے کچھ رہے در نکال لیا ہے تو بس اب اس سمیں چھاڑوں مار لوں گی تاکہ ہوں اس کٹے کو اٹھا آتھا تو نہیں سکتی اسے لیں تو اس کو نا میں کھینٹ کی جسیٹ کے انمتہ کی ہلس سے لے جاؤں گی تو بس یہاں مٹی جو نکلی کارپٹ سے ساری سوپوں کے نیسے والے لیا دیا ہے اس کو ساف کر لوں گی وہ بیٹا ہے اور سناب میں نے بڑی مشکل سے انمتہ کو کھیلنے کے لئے چلی گئی ہے اس کنی سے ایک اور کٹا تھا وہ نکال ہے اس کنی سے اس کو یہیں پر کیونکہ دونوں مستوئی کٹھے نہیں اٹھایا جا رہے تھے تو بس میں نے وہ نکال لیا ہے اور اب میں اس کو کھینٹ کی لے کے جاؤں گی یہ والے پڑھا ہے ہم ہوتا ہے اور فائنیلی انمتہ کو بلا رہا تھا اور ہم دنہوں نے ملکتہ یہاں پر رکھ لیا ہے اور بس اب یہ دیکھیں یہاں پر کچھا جو آماتی نکلے گدھے کے نیچے سے اس کو کٹھ کر لوں گی اس پر کچھاڑو مار کے ہلکی سی پوچھی مار کے سو بس میں سوکے جائیں یہ کھینٹ کیلے کے آسے تو یہاں پر رکھ دو اور میں نے سا اٹھارو مار کے کچھا اکٹھا کر لیا ہے اور اب سفوں کو لانے سے پہلے میں اس ٹائی ٹیبل کو یہاں سے اٹھا لوں گی جس میں یہاں دوئی کام لگ نہیں رہا اور اور اپنے سن اٹھا لیتی اور یہاں پر موسا آیا ہے ہاں جی موسا میرا تھا کہ اس کو یہاں پر مارا ہاں میں نے اس کو مارا تھا تو یہاں پر یہ دیکھیں پچے جی نا جب لڑائی کرتے ہیں تو لوڑائی کرنے کیا جب مجھے پوچھنے کے لیے پہلے ہے کہ اس نے مجھے سیڑے اس سے نیچے گرائے تھا کہ ہمارا تھا پچھوں خبس ضرورت جیئے ہی ہے اب مجھے پہلے پچھنے کے لیے اس نے مجھے سیڑے اس کو کیوں نہیں مارا اس نے مجھے جب کسی لیوں کو سکا دیا تھا دوسرا کمیر اب کونسی کراس میں ہو یہاں دیکھو کونسی کراس میں ہو کونسی کراس میں ہو دیکھا دیکھ کراس میں ہو تو گٹی بلاتے ہیں سریکہ آتے تریکہ بھی تھوڑا تھوڑا آتے ہیں پھوڑا آتے ہیں پھوڑا آتے ہیں مجھے تو آتا رہی ہے مجھے نہیں سکھا ہوگے کرا جاؤ تو بس اس کو میں کھینچ رہی ہوں یہاں سے اور سائٹ ٹیبل میں نے یہاں رہتیا ہے پہلے در جگہ تھی لیکن درستہ تھا اس لیے میں نے اس کو یہاں اس پورنر پر رہتیا تھا مگر اب جب جگہ ہے تو سائٹ ٹیبل کو دینا بھی بہت کے سائنوں پر ہونے چاہیے اور میں اس سائٹ پر رہتیا ہے مجھے سمجھ رہی نہیں آرہا کہ میں اس کو یہاں پر رہتوں یا اس پورنر پر رہتوں تو کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میں اس کو یہاں پر ٹھیک لگ رہا ہے یا اس پورنر پر دے دوں ویسے بھی سوچوں در ہے بچے ہاتھ ماتے ہیں تو بس اب میں سوپے لے آتے ہیں یہاں پر رہنے کے لیے اور یہاں پر نا میں نے پرجے تھوڑے پچھے سٹ کر دیا تھے اور سوپے اور ٹیبل پر نا یہاں پر رہت دیا ہے لیکن یہاں پر مجھے مجھے جاہاں پر وہ پر رہت م موسیقی السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بھنڈی میں نے بھنڈی دھو کے کٹ لی تھی اور یہاں پہ میں نے تیل گرم کر لیا بھنڈی کو فرائر کرنے کے لیے اس میں ڈال دوں گی ریمیمبر تیل آپ کا گرم ہونا چاہیے ہم نے تیل گرم کر لیا ہے اور اب اس میں بھنڈی ڈال رہی ہوں اور آگ اس کے ہم نے تیز ہی رکھنی ہے اور اس کو ہم لوگ کر لیں گے فرائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا بھنڈی کی وہ ہوتے کی ہے فرائے اور اس کو ہم تیز آپ کو فرائے کر لیے اس میں لے اس تقریباً ختم ہو سکی ہے اور میں اس کو نکال کے تو اپنے اس میں اب نکال دوں گی اور اس ہی میں ہم لوگا پیاس فرائے کرنے کے لئے باقی سالن کا کام سٹارٹ کر دیں گے ٹیماتر تو کٹ کر لیا تیرا پیاس بھی کٹ کر لیا تب بس میں سالن بنا لینے لگی ہوں میں ہاں پر میں اس میں پپر میں ڈال دی اوئل ڈال دی کلک آئل پڑا تھا سالن میں سکھ بچایا تو وہ اس میں ڈال دی ساتھ میں اس کو درم کرنے کے بعد اس میں پیاس جال دیں گے اس کو ہم سرائے کر لیں گے پیاس کی ہوا اب ٹیماتر کر لیے سائے میں حی mole مل کر دیں گے پی از سوichen ہمانے پیاس کر رہے ہیں میں تھے پیائری سائے سیگھتا ہوں چلاؤیں گیا پیش کا ہاتھ میرچ در گیا پیسٹ 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 پیاس shield پیاس 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 چیمور پیاس اگر آپ جلدی اور کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو فرائے مت کیتے ہیں اس کے لئے آپ کو پیا کرنا ہو کر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اس میں آپ دعا جائیں گے تھوڑا سا پانی اور اس کو سوڑا سا سوڑی آپ اس کو کور کر دیں یہاں پر اور کور کرنے کے بعد پانچ من بعد آپ جب دیکھیں گے تو آپ کے ٹیماتر آلموس پودی گلے پڑے ہوں گے اور آپ کے جو پیازن کو بھی سوتے ہو چکے ہوں گے اور کیوں رائے کے لئے اندر ہلکا ہرکا سپانی ہے اس کو موتے ہیں اور ساکھ میں ہمارے جو مسالے ہیں ہمارے جو اندر ڈال لوں گے تو یہاں پر مساس میں ڈال لوں گے ایک چمچ خلچ اس میں ڈال ہوں گے ایک چمچ ہے دھنیا پاورڈر ڈال دنگی ایک چمچ بھرکے اور لال مچ آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اس بھی زائے کا اور یہاں پر ہم مسالوں کو گوہ میل تک بھون لیں گے تاکہ جو فارے مسالیں ان کا کچھا بن ختم ہو جہاں اچھی طرح ہوت بل جائیں اس میں اب تک ہمارا جو پانی اس میں بچ گیا تو وہ بھی بھارا 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 ہو جائے گے اور یہاں پر اس کو میں نے چھنا دکھا گیا یہاں پر پانی خوش کرنے کے لیے اور میں ہماری جو مرچے تھیں جو ریڈ اورنج اور یلو سین کلر میں ان کو اندر ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اچار ڈال دیں آپ چاہیں تو نیشنل کا ڈال دیں ستوری اس پود اچھا ہے یہاں پر میری باس نیشنل والا بھی نہیں ہے ہوم میڈ اچار ہے اس کا تھوڑا سا مسالہ اور تھوڑا سا اوائل جو ہے یہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس پر ہم مکس کریں اور اچار کی خوشپوں میں آنے شروع ہو چکی ہیں بہت اس طرح مزتار بنتا ہے اور اس کا بھی پوری طرح سے یہ دیکھیں پانی خوشک نہیں ہوا ہے اور اتنے میں ہی میں بھندی بے اندر ساتھ ہی ڈال دوں گی تاکہ جب اس پر ہم دم پر رکھیں تو نیچے نہ لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مکس کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو مکس کر دی اچھی طرح اور میں اس کو کور کر رفتوں گی دم پر تاکہ جو ہے بھندی اور جو مسالہ ہے ہمارا واپس میں گھر مل جائے اور رس مست جائے اور اس کی جو خوشبو اور ٹی ایسٹ ہے واپس میں مل جائے تو یہاں پر میں نے ہٹا لیا ہے ڈھکا ہے اور بھندی جائے ہماری گل چکی ہے بھندی جائے اور اس کو مکس ہو چکی ہے گھر مل چکی ہے اور ہم اس کو فلیم کر دیں گے بن اور اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے آپ لوگوں کو سوچے ہوں گے کہ میں ایک ککل میٹے بنا رہی ہیں اور یہاں پر میری بھندی ہو چکی ہے تیار اور اس کو میں نے دو حصوں میں نکال لیا ہے کیونکہ بھندی زیادہ تھی تو یہ والا ہم لوگ کھانے کے لئے نکال لیں گے آج اور یہ والی جو بھندی اس کو میں اسی پیک میں اسی ڈھکن دیکھنا تو کور کر کر فریز کر دوں گی بھی باز وقت گیس میں آ رہی تھی یا کوئی جلدی کا ایشو ہوتا ہے جب اتنا ٹائم نہیں ملتا ہوتا ہے مطلب آپ نے صالب دانے تو بندہ فریزر سے فتر نکال کے تو کھا لیتا ہے سم ٹائم پی رسا ہوتا ہے کہ بریک فاسٹ کے لئے صالب نہیں ہوتا ہے رات کو تو صالب بن جاتا ہے بٹ سوپہ بریک فاسٹ کے لئے نہیں بچتا تو بندہ نکال لیتا ہے اسے موقع پر ٹائم پی رہوٹ انا چیز ریکے ہیں ٹائم پیر بھی زیر مجھے ٹائم پی رہوٹ، ہی ٹائم پی سلی کچھ فرا